قادیانی شر جو اس ملک میں ہے وہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس حد تک تیز ہے وہ سانیہ دلمیال سے لے کر یہ باہو مان تک یہ ساری صورتحال نعیم شفیق شہید سے لے کر زین علی شہید تک یہ ہمارے سامنے ہیں جس طرح شہید ختم نبوت زین علی شہید قدس اسیر العزیز نے جامع شہادت نوش کیا وہ ایک بڑا منفرد انداز ہے تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگاتے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہوئے اس سے پہلے بھی ان لوگوں کے ساتھ ان کا جگڑا ہوا اور پھر این اس وقت ایک گولی کھانے کے بعد پھر نعرہ پھر دوسری کے بعد پھر نعرہ اس طرح مسلسل وہ شخص نعرے لگاتے ہوئے جبکہ قاتل کہہ رہے تھے اب بولو وہ پھر انہوں نے نعرہ بلند کیا ہم ان کو خراد تحسین پیش کرتے ہیں کہ اس نوجوان نے اس دور میں ایک تاریخ رقم کی ہے اللہ تبارک و تعالی محمد زین علی شہید قدس اسیر العزیز کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے اب اتنا مبینہ قتل قادیانیوں کے طرف سے جو کیا گیا اب اس میں آگے پھر حیرہ پھیری کی جا رہی ہے یعنی جو رپورٹ بدل دی گئی ہے اور رپورٹ بدل کے آگے جو مجرم ہیں ان کو ریلیف دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ہم یوم تحسین کی اس موقع پر یہ متنبع کرتے ہیں کہ جس طرح کا وقوع ہوا ہے اس کے مطابق ان امور کو آگے چلایا جائے اور یہ کیس اسی انداز میں جو ہے اس کو رکھا جائے اور جو بکے ہوئے ڈاکٹر ہیں یا کوئی پولیس کی اہلکار ہیں وہ آخرت کی فکر کریں اس سلسلہ میں ہم سے جو کچھ ہو سکا انشاءاللہ ہم اس شہید کے برسا کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے